بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں یہاں آنے والوں کو اور خصوصاً اپنے پریس کے ساتھیوں کو دوستوں کو میں خوش آمدیل کہتا ہوں اور اپنے دل کی اطاہ گہ رہیوں سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں اس کے باوجود کہ یہاں ویسے تو کافی آپ کو فاغ سماغ اور بڑی گھٹن کی فضاء کا چرچہ کیا جاتا ہے لیکن کیا خوبصورت دن اللہ تعالیٰ نے آج جو ہے ایک ایسی روشنی دیا ہے ایک ایسا سورج دیا ہے ایک ایسا آج موسم دیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں دنیا کے بہترین موسم میں آج اس کو شمار کیا جا سکتا ہے میں پاکستان کے لیے محبتوں کا امن کا خوشیوں کا اور میں سمجھتا ہوں بھائی چارہ اور نفرتوں کو دفن کرتے ایک سفر کا آغاز کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں پاکستان انہی خوشیوں کا متحمل ہے انہی چیزوں کا متقاضی ہے پچیز کروڑ عوام ہمارے کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان کی شکل میں ایک خطہ دیا ہے لیکن کیا صرف پاکستان کے طول و عرض کی زمین ہی پاکستان ہے نہیں اس کی روح ہے پاکستان کے عوام اور پاکستان کے عوام ہی کو مقتدر کرنا آئین کی منتحہ ہے آئین کے آپ پریامبل سے شروعات کر لیجئے گا اور ریاست کی تعریف میں دیکھیں تو اوپر سے لے کے نیچے تک اقتدار جو ہے اللہ تعالیٰ کے اقتدار عالیٰ کے تابے وہ پاکستان کے عوام ہی ریاست ہیں اس ملک کی اور آرٹیکل پانچ میں بڑا واضح مندرج ہے کہ وفاداری ریاست کے ساتھ یعنی وفاداری عوام کے ساتھ کیونکہ ریاست کی تعریف میں آرٹیکل ساتھ میں عوام کے علاوہ کوئی نہیں ہے نہ عدلیہ ہے نہ کوئی مقتدر حلقے ہیں نہ حکومت ہے دسٹرکٹ اسیمبلی دسٹرک گارمنٹ صوبائی اسیمبلی صوبائی حکومت پارلیمان اور وفا کی حکومت یہ سبھی مترشے ہوتے ہیں عوام سے عوام کے منتخب نمائندوں سے تو ریاست کی روحی عوام کی نمائندوں سے ہوتی ہے اور آرٹیکل پانچ میں وفاداری صرف ریاست کی ہے یعنی عوام کی ہے اور تابداری آئین کی ہے قانون کی پاسداری جس میں کسی اور کا دخل عمل نہیں ہے اور یہ لکھا گیا is the inviolable obligation of every citizen of Pakistan loyalty to the state and obedience to the constitution is the inviolable obligation of every citizen of Pakistan وہ آرمی چیف ہو وہ چیف جسٹس ہو پاکستان ہو وہ پرائم منسٹر ہو وہ صدر پاکستان ہو یا کوئی بھی اکابرین میں سے ہو یا پیچے ایک مزدور ہو کسان ہو دیکان ہو تو تیہ ہو گیا اور یہی چیز قائد عظم محمد علی جنہ نے 1948 میں بیروکرسی کو تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو حکومتیں آتی جاتی رہیں گی تم نے عوام کی بفتاری کرنی ہے کیونکہ تمہیں عوام کے ٹیکسز سے تنخواہ دی جاتی ہے سو یہ جو بنیاد پاکستان کی تھی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اللہ تعالیٰ کے بعد پاکستان کی عوام کو مقتدر کیا گیا ہے اور عوام انہی خوشیوں کے متقاضی ہیں جو آج میں سمجھتا ہوں ہمیں کچھ دھللائی ہوئی نظر آ رہی ہیں لیکن میں پر امید ہوں کہ یہ نفرتوں کی سیاست ختم ہوگی میں نے آج تک جو کیا ہے آپ دیکھ لیں پانچ دہائی کی میرے سفر میں میں نے عبادت سمجھ کے وقالت بھی عبادت سمجھ کے کیے سیاست بھی عبادت سمجھ کے کیے جس سے بھی دوستی کی ہے نبھایا ہے کوٹ کوٹ کے نبھایا ہے لیکن سب سے پہلے میری وفاداری دھرتی ماں کے ساتھ ہے اور دھرتی ماں صرف سمر سکتی ہے اگر ہم آئین پر عملداری کریں کیونکہ آئین ایک ایسا عمرانی معایدہ ہے اس عمرانی معایدے میں آپ کو تمام تر فلاحی مملکت کے خد و خال اور اصول نظر آئیں گے سو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم عملداری دل سے کریں دل سے کریں اگر میں نوان کریں تو تمام چیزوں کے حل موجود ہے آئین کے اندر اور میں سمجھتا ہوں کہ جب جب ہم نے آئین سے انحراف کیا ہے ہماری ریاست کو نقصان پہنچا ہے ہماری مملکت کو نقصان پہنچا ہے سو جمہور ہی جمہور عوام ہے اور جمہوریت ایک ایسا نظام ہے جو ہماری پاکستان بنا بھی جمہور اور جمہوریت کو گولیاں چلا کے جنگوں کے ذریعے پاکستان معرض موجود میں نہیں آئے ہماری سائٹ کی تخیل پاکستان وکیل نے دیا علامہ اقبال محمد علی علامہ اقبال نے دیا بیرسٹر علامہ اقبال تکمیل پاکستان بیرسٹر قائد عظم محمد علی جنہاں نے کیا تھا اور جو پاکستان کا آئین ہے انیس سو تیتر کا جو آج بھی ہمیں جوڑے ہوئے ہیں وہ بھی بیرسٹر شہید ذرفکار علی بھوٹو صاحب نے دیا تو آج بھی جب اس پر یلغار ہوئی اور چیف جسٹس کو بالوں سے پکڑ کر ایک وہ آمیر جو مکہ نکھاتا تھا اس نے اسے معذول کیا افسخار محمد چودری کو تو بھی ہراول دستے کے طور پر وکیل نکلا تھا اور سب سے پہلے خون میرے ماتھے پر جو لاتھیاں برسائی گئی تھی مال روڈ پر ساری پاکستان کی قوم دنیا ساری نے دیکھا تھا وہاں سے ایک شروعات ہوئی جو وہ کلا برادری بھی اٹھی اور پھر سیاسی جماعتیں بھی آئیں اور پبلک نے لبیک کہا اور دنیا نے مانا اور ہم نے ثابت کیا کہ مکہ دکھانے والا بہت بڑا ڈکٹیٹر جو ہے خشو خاصاک بہ گیا جب عوامی اس کے خلاف نفر نے جنم لیا تو اس لیے آئین سے ان حراف کرنا چاہے زیاء الحق نے کیا وہ بھی آج ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں ایک شخص جس نے کہا کہ میں جو ہے ایٹم بوم سے باز نہیں آؤں گا خواہ مجھے جان پر کیوں نہ کیلنا پڑے اور ہینری کسنگر نے دھمکی دی اسے کہ بھٹو تم باز آجاؤ اگر تم نے ایٹم بوم بنانا بند نہ کیا تو تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے پڑے